موسیقی نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو آسان روحانی قرآنی وظائف کے ساتھ بندہ ناچیز مولانا قاری محمد شرف شاکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید ہے کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو اور جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو دکھوں اور تکلیفوں اور مصیبتوں سے آپ کو نجات عطا فرمائیں آمین سم آمین یا رب العالمین اگر کوئی میرا بھائی یا بہن یہ چاہتا ہے کہ اس کی دلی مراد پوری ہو جائے اس کا دلی مقصد پورا ہو جائے اور اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اس کا جو کام ہے وہ کام ہو جائے یا اگر اس کے کام میں کسی قسم کی بندش ہے یا رکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے یعنی اگر اس کا شادی کا مسئلہ ہے اس کا نوکری کا مسئلہ ہے اس کے ویزے اور ویزے کا مسئلہ ہے اس کے کاروبار میں بندش ہے رکاوٹ ہے کاروبار کا مسئلہ ہے شادی میں بندش ہے رکاوٹ ہے مسئلہ ہے اولاد ہے اولاد نہیں ہو رہی اس میں بندش ہے رکاوٹ ہے کوئی بھی مسئلہ ہے غرض ہے کہ آج میں جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں یہ آپ کی تمام حاجات کو پورا کرنے کے لیے ہے اور یہ اتنا پاورفل طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے جس کو میں نے یہ عمل بتایا یہ وظیفہ بتایا انہوں نے یہ عمل اور وظیفہ کیا اللہ پاک نے اس عمل اور وظیفے کی برکت سے اس کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اور اس کی جائز آجات پوری ہو چکی ہیں الحمدللہ تو یہ امتحان میں کامیابی کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں کاروبار میں برکت کے لیے کر سکتے ہیں شادی اور نکاح جائز محبت کے لیے بھی اس کو آپ کر سکتے ہیں اور کسی قسم کی رکاوٹ اور بندش کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ وظیفہ تمام کاموں کے لیے ہے اور یہ زبردست اور جامع وظیفہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کا وظیفہ ہے وہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور گیارہ تسبیحیں اس وظیفے کی کرنی ہیں گیارہ سو مرتبہ گیارہ تسبیحیں اس وظیفہ کی کرنی ہیں وظیفہ یہ ہے بس یہ اللہ پاک کا نام ہے مختصر ہے آسان ہے ایک مرتبہ پھر سمات فرمالیں یہ اس کی آپ نے گیارہ تسبیحیں کرنی ہیں گیارہ سو مرتبہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کا جو بھی مقصد ہے جو بھی حاجت ہے آپ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں یا کسی بھی قسم کی آپ کی پریشانی ہے تکلیف ہے کوئی مصیبت ہے کوئی دکھ ہے آپ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں اور یہ دعا مانگیں انشاءاللہ اللہ پاک کے اس بابرکت نام اور وظیفہ کی وجہ سے اللہ پاک آپ کے دکھ کو اور پریشانی کو تکلیف ہے یا کوئی بھی جائز حاجت ہے اللہ پاک جائز حاجت کو پورا فرمائیں گے اور پریشانی کو دور فرمائیں گے تو یہ عمل آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے گیارہ تسبیعیں پڑھنی ہیں گیارہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور یہ وظیفہ آپ نے گیارہ دن کرنا ہے گیارہ دن تو اس عمل کی برکت سے اللہ پاک قبولیت فرمائیں گے اور اگر میری کوئی بہن یا میری ماں یہ وظیفہ کرنا چاہتی ہیں تو ان دنوں میں کیا جائے جو پاکی کے دن ہوں اگر ناپاکی کے ایام آ جائیں تو وہ ایام چھوڑ دیے جائیں اس کے بعد جب آپ پاک ہو جائیں تو اس کے بعد دوبارہ وہیں سے شروع کریں تو وہیں سے گنتی کاؤنٹ ہوگی تو آپ نے یہ عمل گیارہ دن کرنا ہے اور گیارہ سو مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے اللہ پاک اس عمل کی برکت سے آپ کی دعاوں کو قبول فرمائیں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک بھی کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں اگر آپ بھی ہم سے کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں استخارہ کرانا چاہتے ہیں آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو ہمارا ورسائف نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں آخر دعوانا للعمد للہ رب العالمين